السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہیدرباد کی مشہور کھٹی دال ہیدربادی کھٹی دال جو بننے میں بہت ہی آسان ہے اسے ہم بنائیں گے تور دال سے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے جنہیں بنانا شروع کرتے ہیں ہیدرباد کی مشہور کھٹی دال تور دال بنانے کے لیے میں نے ایک کپ ایک کپ تور دال لی ہے اس کو میں نے تیس منٹ کے لیے اس کو واش کیا ہے سوک کیا ہے تیس منٹ سے زیادہ بھی سوک کر سکتے ہیں سوک کرنے کے بعد دال اس کا دیکھیں اس طرح پھولی پھولی نظر آئے گی آپ کو اس سے واش کرنے کے بعد میں نے دو کپ جو ہے پانی اٹ کیا ہے اس کے ساتھ لیسن کے جوہ اس کو کریش کر لیے فائنیل شاپ کر لیں یا پھر ایک لیسن کے جوہ جو ہے وہ باریک باریک کٹ کر ڈال دیں اس سے زائکہ بہت اچھی آتا ہے اس کو ذرا ہلکا سم میش کر کے ڈال سکتے ہیں پھر دو سے تین عدد ہری مرچے ہری مرچے جو ہیں اپنے زائکے کے حساب سے رکھیں لال مرچوں کا پاورڈر ون ایر ہاف ٹی سپون بسی وی لال مرچوں کا پاورڈر میں نے اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس میں اٹ کریں اسے مکس کریں اچھی طرح سے نمک جو ہے ون ٹی سپون اس میں اٹ کریں اس کو کور کریں تیس منٹ تک پہلے ہائی فلیم میں فائیف منٹ لو فلیم میں تیوڈی فائیف منٹ سے اس کو پکائیں دال کو پکائیے دال ٹینڈر ہو جائے تیس منٹ کی بات آپ سے ملتے ہیں دیکھیں دال جو ٹینڈر ہو چکی ہے دال اچھی طرح سے گل چکی ہے پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے میش کیا ہے اسے آپ ہینڈ مکسر سے بھی بینش کر سکتے ہیں بلینڈر سے بھی میش کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس جو پٹاٹی میشر ہوگا اس سے اچھی طرح سے میش کر لیں دال کو سموت ہونا چاہیے اچھی طریق سے مکس کریں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں دیکھیں دال جو ہے یہ ہیدربادی کھٹی دال جو ہے بہت ہی پتلی ہوتی ہے یہ آپ پر ڈیوینڈ کرتا ہے اگر آپ کو پتلی چاہیے تو آپ اس میں پانی کی کانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور ایدر وائس آپ اس کو گڑی ہی رکھیں بلکہ تور دال جو ہے تھنڈی ہونے کے بعد گڑی ہو جاتی ہے ہیدربادی تور دال میں پانی کی کانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے یہ سموتھ اور رننگ فارم میں ہوتی ہے کیونکہ اسے چاول کے ساتھ سرپ کیا جاتا ہے اگر آپ کو تھک دال پسنے تو آپ اس کو تھکی رکھیں پتلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بہت اچھی طرح سے میش کیا ہے اب جوسر بلینڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے میش کریں اسے دیکھیں دال گاڑی ہو چکی ہے اس میں بابلز آ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں نے املی کا پانی اس کے بعد پانی میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ دال میش ہونے کے بعد ٹھوڑی سی اور گاڑی ہو چکی ہے یا آپشنل ہے گاڑی رکھنا چاہے تو گاڑی رکھ لیں آlaf اوڈر وائس اس کو رننگ فارم میں رکھیں موجود اچھی طرح سے میری ڈال میش ہو چکی ہے ڈال میش ہونے کے بعد میں نے اس میں کھٹائی کا پانی استعمال کیا ہے ایک کھٹائی کو ڈرائی مینگو کو وارٹر میں سوک کر لیا ہے اور اس کا جو کھٹا پانی ہے اس کو ایٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کھٹائی نہیں ہے تو آپ املی کا پانی بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے پھر میں نے ہری مرچے ڈالی ہے تین سے چار عدد ہری مرچے کو ڈالنے کے بعد اس کو میش کریں مکس کریں دیکھیں دال اس طرح پتلی ہونا چاہیے حدربادی کھٹی ڈال کے لیے پھر ڈال اُبالا جائے تو پھر میں نے کڑی لیف ڈالے ہیں کڑی پتے جو ہے آٹھ سے دس عدد ہیں اسے بہت اچھا ذائقہ جاتا ہے حدربادی کھٹی ڈال میں ٹاماٹر کے استعمال ہوتا ہے مگر میں ٹاماٹر کے استعمال نہیں کر رہی ہوں اگر یہ آپ چاہیں تو ٹاماٹر کا استعمال کر سکتے ہیں نمکہ اچھی طرح سے چیک کر لیں اگر کم ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اپنے ذائقہ کے حساب سے دیکھیں ڈال میں اس طرح سے بابل آنا شروع جائے جال بننا شروع جائے اس کا مطلب پر آپ کی ڈال جو ہے بہت اچھی طرح سے بک رہی ہے بہت اچھی طرح سے تیار ہے میں اسے اور چار سے پانچ منٹ کا ہائی فلیم میں پکاؤں گے دیکھیں ڈال ہماری تیار ہے اچھی طرح سے بابل سانا شروع ہو گئے اب ہم اس کی سیزننگ تیار کرتے ہیں تلکہ تیار کرنے کے لئے ایک فرائی پین لیا ہے میں نے فرائی پین میں ٹو ٹیبل سپورٹ اویل ڈالیں گے اویل گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ لیسن کی ہاف لیسن کو میں نے جولین کٹ میں کٹ لیا ہے اس کو پکائیں گے انٹل گولڈن براؤن پھر اس کے پاس رائی کی دانیں جو ہے کورٹر ٹی سپون رائی کی دانیں ایٹ کر رہے ہیں سیزننگ کیلئے مسترڈ سیٹ اس کے ایک گولڈن براؤن ہونے تک اس کو پکائیں پھر سکی وی لال مرچیں اس میں اٹھ کیے اس کو توڑ کر اٹھ کرنے سے ہی ہوگا اس کا اچھا بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے یہ اچھی طرح سے اندر سے فرائی ہو جاتا ہے پھر ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور کری لیف اٹھ کیا ہے کری لیف سب دالتے ہیں تو بہت تیزی سے پک جاتا ہے اس لئے فلیم کو آف کر دیں ہمارا تڑکہ بلکل تیار ہے اس تڑکے کو ہم دال کے اوپر ڈال دیں گے اور کور کر دیں گے مگر مجھے پریزنٹیشن کرنی ہے تو میں تھوڑی سی دال جو ہے ایک بال میں نکال کر تھوڑا سا تڑکہ جو ہے وہ بال کے اندر اٹ کروں گے دال اچھی طرح سے گاڑی ہو چکی ہے فلیم آف کر دیں یہ دیکھیں دال میں میں پریزنٹیشن کے لیے دال نکال لیں ایک بال میں آپ دال نکال لیں مگر آپ کھر کے لیے بنا رہے ہیں تو ٹڑکہ ڈیریکٹ آپ دیکچی میں ڈال دیجئے اور کور کر دیجئے دیکھیں میں نے دال نکال لی ہے اس کے پر میں سیزنٹ پور کروں گے ٹڑکہ ہوں تیارے ہیں دیکھیں ڈال کال لیں ٹڑکہ ہوں تیاری دو سے تین میںت سے سوڑکہ رکھا ہے دال بالکل تیار ہے تو ویورز آپ کو ہماری حیدربادی کھٹی دال کی ریسی بھی کیسی لے گی آپ اسے ضرور کمنٹس باکس میں شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیا گئے بغیر نہیں جائیے گا بہت ہی جلد ملتے ہیں اگلی ریسی بھی کھٹی دال کے ساتھ اسے اب تک اللہ حافظ اسے ضرور ٹرائی کیجئے حیدربادی کھٹی دال